اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انجینئر عویس دورانی بات کروں میں نے قرآن پہ لیکچرز دینے کا سلسلہ شروع کیا ہے تو آج کی لیکچر کا جو نوان ہے وہ قرآن سے مرات کیا ہے قرآن کو قرآن کیوں کہا گیا ہے اس کا مادہ جو ہے قعف راہ حمزہ ہے اقبال کہتے ہیں چون مسلمہ اگر داری جگر در ضمیر خیش و در قرآن اگر سد جہان تازہ در آیا تیوست اس رہا پیچی در آنا تیوست اب قعف راہ حمزہ قرآن قرآن کے معنی بھی جمع کرنا اور محفوظ رکھنا ہے اب جمع و حفظہ یہ بھی قرآنی الفاظ ہیں قرآن نے ان کو اپنے ہاں استعمال کیا ہے پھر اس کے مادے قرآن میں کیا خصوصیت ہے کہ قرآن کا لفظ اس مادے سے لیا گیا ہے جمع یا حفظہ سے نہیں لیا گیا قرآن کا اجازت لفظوں کے انتخاب میں ہے اور یہ انتخاب خود پکار پکار کر کہہ رہا ہے این کتابیں اس چیزے دیگر است کرا کے معنی ہوتے ہیں کسی جیس کو اس طرح جمع کرنا محفوظ رکھنا جس طرح رحم مادر من نتوہ محفوظ ہوتا ہے نتوہ تو اس طرح جامد نہیں ہوتا جیسے کہ تھیلی میں چند سکے محفوظ ہوتے ہیں بلکہ نتوہ تو رحم کی اندر بڑھنے نشو نوہ پانے کی صلاحیت رکھتا ہے قرآن تمام انسانوں کے لئے کیا متقلی محفوظ ہے اس میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے اور ہے کہ انسان کی زندگی کے بڑھتے ہو تمام تقاسوں کا ساتھ دیتا جائے ہر زمانے میں انسانی فکر کی لیڈرشپ اس کے پاس ہو اور یہ ہر مقام پر چراغ راہ ہو اور کسی مقام پر یہ نہ کہہ دی کہ مجھ میں اب آگے بڑھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہی یہ مقام تو ازاد کو حاصل ہو سکتا ہے جس میں انسانی کی نزبت سے بڑھ لیں اور پھولیں گی صلاحیت ہو یہ ان حقائق کے متعلق ہے جو قرآن نے بتا دیا ان الفاظ میں سنوریہم آیاتینا فیل آفاقی وفی انفسیم حتی یتبین اللہم انہو الحق جون جون انفس و آفاق بین پشیدہ حقائق بین اقاب ہوتے جائیں گے قرآن کی صداقت مزید نکر کر سامنے آتی جائے گی سائنس کا ہر یقینی انکشاف اور علم انسانی کی ہر تحقیق قرآنی داؤ کی تزدیق ہوتی جائے گی انہو اللہ ذکر للعالمین یہ ذکر انسانیت کے لیے ساری انسانیت کے لیے ذاقتہ ہے اور آنے والے زمانوں کے لیے للعالمین صرف موجودہ زمانے کے لیے نہیں ہے اس لیے وَرْتَعْلَمْ مَنَّنَ بَعْهُ بَعْدَحِينَ اس کے تمام حقائق ایک ہی وقت میں سب کے سب ڈسکلوز نہیں ہو جائیں گے یہ کچھ وقت کے بعد جو ہے بے نقاب ہوں گے اور ہوتے جائیں گے بعض نے کہا کہ قرآن جو ہے عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی پروکلمیشن اعلامیہ اعلان ہے قرآن کو کتاب بمانی ذاتہ ہے ہاتھ بھی کہا گیا قطبہ سے ہے یعنی حکم دینا ہے کسی بات کو واجب تقریب کرا دینا فِیہا قطب وَنَقَيِّمَا ٹھیک ہے اس میں نہائیت محکم اور امیوٹیبل لاز ہیں اللہ کے اس میں دو قسم کے قوانین ہیں جن کو قوانین فطرت کہا جاتا ہے جن کا حاصل کرنا ایمان کا جز قرآن نے کرا دیا ہے جس کو عملے چھوڑا ہوا ہے اور دوسرا حصہ وہ قوانین جو انسان کی تبدی زندگی کے لیے اس کی ذات کی نشوہ ماں کے لیے قرآن نے دی ہیں یہ قوانین نے فطرت بھی انسان انہیں نہیں بنایا وہ صرف ان کو پڑھ سکتے ہیں ان لکھ نہیں سکتے ان کا انشیاب کر سکتے ان کو فارمولیٹ نہیں کر سکتے قرآن کا دعویٰ ہے کہ فوض و فلا صرف ان قوانین پر عمل کرنے سے مل سکتی ہے اور یہ بھی قوانین فطرت کی طرح اللہ کی طرف سے ملنے چاہیے قوانین فطرت سے اعراض کا نتیجہ جہنم تباہی اور ذلت ہے دونوں چونکہ اللہ کی طرف سے ہیں دونوں کی بابندی کرنا لازم ان قوتوں کا نتیجہ اور ان کا استعمال عالمگیر انسانیت کیلئے فلاو بے بودی قرآن کا مقصد ہے اگر ان میں سے کسی ذات قوانین سے اعراض برتا جائے تو خزین پھر حیات ان دنیا زلت و فاری کی زندگی اس دنیا میں بھی اور اس لیے جہنم کے شولے ساری دنیا کوئی لبرٹی ہوئے کیونکہ ان کو اقدار کے تحت یہ مغرب استعمال کرنے سے اعراض برت رہا ہے اور اس کو ہر چیز کو کمرشلائس کیا ہوا یہ روش سے زندگی جو ہے کتاب کے ایک حصے سے انکار یعنی خاضی قوانین کو مسخری نہ کرنا اس کو وہی کتابیں نہ رکھنا یہ تو کفر قرآن نے کرا دیا ہے اس پر تحریف شاید ہے کہ تذکیر فطرت اور مستقل اقدار کو جب بھی الگ الگ رکھا گیا تو اس کا نتیجہ تباہی کی سوا کچھ نہیں ہے انسانی زندگی ناقابل عبادت ہے انڈیوزیبل یونٹ ہے اس لیے اس کی مختلف حصوں میں تقسیم یعنی کامینی فطرت اور مستقل اقدار میں بیگانگی ایک حصے پرعمل دوسرے سے اعراض اسی کا نتیجہ ذلت و خاری ہے جو ہم صدیو سے بھوگت رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو ایک طرف ہی نکل جاتے ہیں یہ نگاہوں سے ہماری پشیدہ نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے یہ جو اللہ تعالی کی اس کی مشفات میں جو ہے تو ایک طرف نکل جاتے ہیں ان کو چھوڑ دو یہ حکم ہے قرآن کا یہ قرآن کتاب کی شکل میں تھا جب منتشر ازا کی شیرازہ بندی کر کے ان میں لوئے کا ٹکڑا پیرو دیا جاتا تو اسے کتاب کہتے ہیں یہ مدمن شکل میں تھا وہ کتاب مصدور فی رکم مشور یہ کتاب سطروں میں لکھی ہوئی ہے اور پھر اسے منتشر اور آراد پر لکھا جاتا تھا پھر اس کی شیرازہ بندی کی جاتی تھی حیرن کی خال پارسمنٹ کی شکل میں کرتاس کو رکن کہا جاتا ہے جب تحریدوں کو محفوظ رکن مقصود ہوتا انہیں اس پر کلم بند کر لیتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عیمی اس ترتیب اور شکل مدون کا تاس پر موجود تھا اس میں ایک لفظ بھی کمی بیشی نہیں ہوئی تمت کلمات اور ربی کا صدق و عدلہ لا مبدل لکلمات انہ لہولہ حافظ اس پر تو تبدیلی ہو نہیں سکتی کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے لے لیا ہے یہ ہے بات اس کی اب ختم نبوت دیکھ کیا ہے اب ذابطہ ہے ہاتھ اکمل غیر متبدل امیوٹیبل کیامت تک لیے محفوظ شکل میں تو ایسی کتاب کی موجودی میں کسی نبی رسول یا اتار کے آنے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے قرآن کی اکملیت خاتمیت عبدیت اور عالمگیریت خود ختم حد پہ نبوت کی دلیل ہے قرآن کی روز کوئی نبی رسول بغیر کتاب کے نہیں آئے جب خدا نے اللہ نے اس کتاب کو آخری کتاب کہہ دیا تو اس کے لانے والا خود با خود آخری رسول ہو گیا قرآن کی عربی زبان کی خصوصیت کے خاص ادائے اس کتاب کے بارے میں کہا گیا بلسانن عربین مبین